آپ جانتے ہیں کہ اپنی امی کے ساتھ ایک دفعہ لپٹ جانا اور ان کو حق کرنا ایک بچے کے لیے کتنی بڑی طاقت ہوتا ہے زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی الجن ہو اس میں جب ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے تو اس کے سارے کے سارے غم اور دکھ درد دور ہو جاتے ہیں تو وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں اور وہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ کے آخری مرتبہ سکون اپنے اندر لینا چاہتے ہیں تو ان کلپس نے بہت متاثر کیا اور میں نے یہی ارادہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایک مضبوط ماں کا کردار دکھانا ہے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں مضبوطی کے اعتبار سے جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ غزہ اس وقت پوری دنیا کا فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے اور غزہ کی ماں اور وہاں کے بچے ایک نیا کلچر پوری دنیا کو انٹروڈیوز کر آ رہے ہیں اور ویسٹرن کنٹریز نہ صرف یہ کہ وہ اس کو بہت زیادہ اپ ڈیٹڈ ہیں اس کو بغور دیکھ رہے ہیں ان کی ساری چیزوں کو بلکہ وہ اس پہ حیران ہیں اور بہت بری طرح سے اس سے اطلبتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واحد نیو کیئر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ قائد آزم نے باقائدہ طور پر یعنی جو اتنا واضح سٹانس قائد آزم کا رہا وہ کسی بھی اور مسلم کنٹری میں ہم نہیں دیکھتے قائد آزم نے اس کو ناجائز ریاست کہا 23 مارچ کے موقع پر پاکستان کی قرارداد سے پہلے فلسطین کی آزادی کی قرارداد پاس ہوئی تو پاکستان کے جو روح کے اندر اس کے رگ و ریشے کے اندر اس کے دستور اور آئین کے اندر فلسطین اور مسجد اقصہ کی آزادی شامل تھی تو پاکستانیوں کا یہ رول سب سے بڑھ کر بنتا ہے آپ یقین کریں کہ میں یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سعودی عرب سے بھی زیادہ تمام عرب ممالک سے زیادہ یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ آپ کا جو رول ہونا چاہیے وہ ادا کرنے کے لیے آپ کو ہم اجبور کریں گے وہ رول آپ ادا کریں تو یہ وہ اصل چیز تھی جو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ اور پاکستان سے وہ ڈیمانڈز لے کر اٹھے اس لیے ہماری جو کیمپین ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان سے ڈیمانڈز پر بیس کرتی ہے اور یہ ڈیمانڈز ہم نے فائنل کی تھی ایک راؤنڈ ٹیبل میں جس میں ہمارے ساتھ پاکستان کی سارے بڑی پولٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن تھی اور ان کے ایک نہ ایک پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ جماعت اسلامی اس کے ساتھ درکٹر خالد قدومی جو سپوکس پرسن ہے ہماس کے وہ بھی موجود تھے جرنلسٹ میں سے حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس میں ہم نے وہ ڈیمانڈز فائنل کی تھی جو پانچ ڈیمانڈز لے کے ہم نے اپنی کیمپین کو لانچ کیا ہے اس میں سب سے پہلی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ سیس فائر کے لیے کام کرے سارے پلیٹ فارمز پر دوسری ہے کہ آئی سی جے میں ساؤتھ افریقہ کی پارٹی بنے اس کو لیگل سپورٹ کرے تیسری ہے او آئی سی کے اندر اسرائیل کے وار کرائمز کی ہیرنگ شروع کرے چوتھی یہ ہے کہ وہ جو کنٹریز جنرس سائیڈ میں برابر کی شریک ہیں یعنی سعودی اربی اس میں ہے یو ایس یو کئے کے علاوہ مسلم ملک بھی ایجپٹ کو آپ دیکھیں وہ اسرائیل سے بڑا مجرم ہے تو ان کے ایمبیسیڈرز کو کم از کم ڈیمانڈ کیا جائے اور آخری پانچویں ڈیمانڈ ہماری ہے کہ جو بلوکٹ ہے زمینی اور سمندری راستے بند کر کے ہمارے بچوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے وہ گندہ پانی پی رہے ہیں دوائیں نہیں ہیں خوراک نہیں ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اس بلوکٹ کو تڑوانا بھی کسی بھی انجیو کی بس کی بات نہیں ہے تو حکومت اس میں اپنا رول کرے اور وہ بلوکٹ ختم کرائے نیوی کو حرکت ملائے فلوٹے لا لے کے جائے تو یہ ہماری پانچ ڈیمانڈ تھی جس کے ساتھ ہم نے ابھی کیمپین کو شروع کیا ہم بہت تھوڑے تھے ہم صرف تین چار فیملیز اور ہمارے بچے تھے جو ہم نے تھرٹیت نومیمبر سے پریس کلپ اسلامباد سے اس کو سٹارٹ کیا لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ سیف غزہ میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ رول ہماری سٹریندھ میری سٹریندھ صرف اور صرف پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں ینگ جنیریشن ہیں کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے بڑوں کا اور بچوں کا اس میں بہت بڑا فرق ہے بڑے تو ابھی تک ہم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا یعنی وہ سود و زیاں کے چکر میں رہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم سے جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کر لیں لیکن وہ سب سے پہلے سوال دیتے ہیں ہمیں گارنٹی دیں کہ کوئی نتیجہ بھی نکلے گا تو نتیجہ دنگا میں آپ کس چیز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکلنا جو ہے وہ سو فیصد مطلب یقین ہی ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹس ہیں جو اس کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں سیف غزہ اب ایک کالیشن بن چکی ہے تقریباً 35 to 40 مختلف ارگنائزیشنز گروپس جو کہ غزہ کے لیے مختلف طرح سے ایکٹیو کلمپیا یونیورسٹی سے یورپ اور امریکہ سے بڑی تحریک یونیورسٹیز کے اندر وہ انشاءاللہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے اور آپ لوگ اس کو لیڈ کریں گے اور دوسرا ہمارا پلان یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر رفع کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت شدت کی طرف حالات جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کال دیں گے کہ آپ اگر رفع کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ سمجھیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو پھر ہم اگر آپ کو کال دیں گے کہ آپ ڈی چوک پر ہمارے ساتھ دن رات دھرنا دیں تو میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ اس کال پر پورے پاکستان سے یہاں پر جوا ہوں گے اور اپنے مسجد اپسا کے لیے اپنے بیت المقدس کے لیے یہ آخری جو ہماری ریڈ لائن ہے اس کو بچانے کے لیے ہم وہ موسیقی